اللہم نوفق اخواننا فی باکستان اللہم نوفق اخواننا فی باکستان جنگ جیتتا کون ہے جس کو کچھ حاصل ہو یا جو کچھ کھو دے پہلی جنگ نہتے فوجی اور امیجن کریں کہ ہمارا جو چیف ہوتا ہے آرمی کا ہمارا سپہ سرار ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے انگریز ہوتا ہے اور اپنے ہی پریزیڈنٹ کی گورنر جنرل کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہتا ہے وہ ان کو ان وہاں مستقبل دیکھتے ہیں پاکستانی پاکستانی کا تو مستقبل ہے میں بازوں کہتا ہوں لوگ احران ہوتے ہیں میں کہتا ہے دیسٹینی آف پاکستان دیسٹینی آف مینکائن دیکھیں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں کچھ میں من قبل المشرق کی الفاظیں اور کچھ میں من قبل الخراسان کے الفاظ ہیں قبل الخراسان کیا ہے اگر آپ مدینہ شریف سے چلیں تو خراسان سے پہلے کیا آتا ہے پاکستان خراسان سے پہلے پاکستان آتا ہے اور لوگسٹیکلی سپیکنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر صرف دو ریاستیں ایسی ہیں جو ریلیجن پر بنی ہیں ایک وہ ریاست ہے جو اس قوم نے بنائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے غزب کے شکار ہوئے ہیں وہ اور دوسری کونسی ریاست ہے جو اللہ تعالی نے بنوائی ستائیس رمضان المبارک کا جو امارز وجود میں آئی اور جس کا نام کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور جو ایک ایسی انہونی تھی جو اس سے پہلے ہسٹری میں ریکارڈڈ ہسٹری میں دیکھنے میں نہیں آتی کہ کولونیل راج جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پر نیشنل سٹیٹس کی بنیاد پر نہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں جیوگرافیہ کی بنیاد پر نہیں اپنے جو لوجسٹیکل میٹرز ہیں اپنا وہ جو نظام اور انتظام اور انسرام ہے اس کی بنیاد پر نہیں ریلیجن کی بنیاد پر ایک سٹیٹ سیپریٹ کر دیتا ہے اور ہسٹری کی سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جو بنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو اس سٹیٹ کو پھر اللہ نے جیسے وہ ہے نا کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ جیسے اللہ نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ویسی اللہ تعالی نے یہ نعمت بھی ہمیں لیلت القدر خیر من الف شہر جو ہزار سال سے بہتر رات ہے اس میں ہمیں عطا فرمایا تو یہ سٹیٹ پھر ہم نے اس کے اوپر اللہ کی بلیسنگ بھی دیکھی وہ انگریز تو چھوڑ کر گیا تھا کہ یہ آپس میں یعنی پہلی جنگ امیجن کریں پہلی جنگ اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن انڈیا کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کب ہوتی ہے رائٹ آفٹر کمنگ ان بینگ انیس سو سنتالیس میں چودہ اگست کو پاکستان بنتا ہے انیس سو سنتالیس میں ہی کشمیر میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور وہ سٹیٹ جس کو ریسورسز بھی ابھی نہیں ہے سائن ہوئے جو ابھی ہم نے ان سے ریسورسز بھی لینے ہیں فوج بھی لینے ہیں اپنے جو حصے کے فنڈز ہیں چیزیں وہ بھی لینے ہیں بچ جیسے تیسے جنگ اور امیجن کریں جنگ کون جیتا ہماری انٹینشن تو یہ تھی کہ پورا کشمیر لیا جائے پورا نہیں لے سکے لیکن جنگ جیتا کون ہے جس کو کچھ حاصل ہو یا جو کچھ کھو دے پہلی جنگ نہتے فوجی اور امیجن کریں کہ ہمارا جو چیف ہوتا ہے آرمی کا ہمارا سپیہ صدار ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے انگریز ہوتا ہے اور اپنے ہی پریزیڈنٹ کی گورنر جنرل کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہتا ہے وہ ان کو ان وار بغیر فوج کے موڈرن سٹیٹ نے جنگ لڑی عوام نے لڑی ہمارے قبائلی بھائیوں نے لڑی جو کچھ اسلاح ڈھالیں نیزے پتھر جو کچھ تھا ان کے بعد لے کر چلیں اللہ نے فتح عطا فرمائی پہلا موجزہ انیس سو پینسٹھ میں کیا ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی جاتی ہے اس طرف تو ٹینک تو ہوتے نہیں ہیں ریسورسز تو ہوتے نہیں ہیں سینوں پہ بم بان کر قوم کے سپورٹ ٹینکوں کے نیچے لیڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے تو جو ایم ایم عالم کے ہاتھ سے ہوا وہ کیا تھا وہ اللہ کی رحمت اور ایک ایک مجاہد کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامت نہیں تھی تو اور کیا تھی ایک منٹ میں جہاز پانچ گرا دی جاتے ہیں جنگی جہاز ایک منٹ کے اندر ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی اور لیمیٹڈ پینسٹھ کی جنگ ہے آج سے کئی ڈیکٹس پہلے ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے دوسری بات اب تیسری پہ آجائیں ہمارے اوپر وہ جنگ مسلط کی گئی جو جب لیبیا میں مسلط کی جاتی ہے تو حکومت کا تختہ الڑ جاتا ہے شام میں مسلط کی جاتی ہے تو وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے ایراک میں اس کی صرف بازگات شروع ہوتی ہے تو ایراک کے اندر کسی کی حکومت نہیں رہتی افغانستان میں ہوتی ہے تو افغانستان کھنڈر بن جاتا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی یہ جنگ جو کسی نے نہیں جیتی جو گلی محلوں میں دشمن پھیلا دیتا ہے دہشتگردی کی جنگ کی بات کر رہا ہوں پروکسی وار کی بات کر رہا ہوں اللہ ہماری قربانیاں ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں ایک لاکھ کے قریب ہمارے بچے بوڑے جوان عورتیں فوجی سیولین قربانیاں دیتے ہیں لیکن اللہ پاکستان کو فتح عطا فرماتا ہے گلی گلی میں ہم نے جنگ لڑی ہے پھر پھر کیا ہوتا ہے پاکستان تو سپر پاور ہے پاکستان کو تو اللہ نے نوازہ ہوا ہے یہ تو ہماری وہ کج فہمی ہے پہلی دفعہ ایک الہات کی بہت بڑی طاقت دنیا کے لیے تھرٹ بن کر ابرتی ہے اور افغانستان کے رستے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں افغانستان بہانہ ہے پاکستان مشانہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور حدیث میں جو آتے ہیں یقیناً یہ وہی کلیبریشن ہو سکتی ہے جو ہم رومیوں کے ساتھ کرتے ہیں انٹرنیشنل فورسز جو اپوسٹ سائٹ کی تھی ان کے ساتھ ہماری کلیبریشن ہوتی ہے پاکستان فرنٹ لائن پر ہوتا ہے اور پاکستان توڑ کر رکھ دیتا ہے اللہ کے رحمت سے ملک ہی نہیں بچتا ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں نام ہی بدلنا پڑ جاتا ہے ان کو یو ایس ایس آر اب رشیہ ہے کلہ کمہ ہو جاتا ہے اس طاقت کا جو نوزو بللہ کہتی تھی کہ خدا کو اس دنیا کے نظام سے نکال دو اللہ نے اس کو دنیا کے نظام سے نکال دیا کس کے ہاتھوں نکلوایا ایک چھوٹے سے ملک کے ہاتھوں جو دنیا کے اندر بڑے ملکوں میں سے نہیں ہے چھوٹے ملکوں میں سے ہے اور پھر وہ رومی وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور ہمارے اوپر آ جاتے ہیں ہمارے گلیوں میں گلی کوچوں میں ان بتوں کی پوجہ کرنے والوں کے ساتھ ملکر ہماری گلی کوچوں میں جنگ مسلط کر دیتے ہیں اور جن ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملکر ہم نے اس کفر کی طاقت کو اس نیشنلزم کمیونزم کو شکست دی تھی انہی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ ہماری پھر مدد کرتا ہے اللہ ہمارے ان بھائیوں کے پھر مدد کرتا ہے الٹے پاؤں ان کو لوٹنا پڑتا ہے اور ذلت اور رسوائی کہ وہ کالکھ ان کے موپن ملی جاتی ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں ملی گئی تھی تو اس سے بڑی کونسی بات آپ کو جائیے کہ پاکستان اس میں کوئی شک نہیں باقی کہ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جس کو اللہ وہ جو کالے نشان مشرق کے وہ عطا فرمائے گا اور یہاں سے فوجیں نکلیں گی پوری دنیا پر چھا جائیں اور پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہی نہیں ہوں گے پہلے وہ آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے بعد میں پاکستان ہی کی حکومت ہوگی دنیا میں مشرق بھی ہمارا ہوگا مغرب بھی ہمارا ہوگا میڈل بھی ہمارا ہوگا جنوب بھی ہوگا شمال بھی ہوگا مشرق وستہ بھی ہمارا ہوگا سب ہمارا ہوگا اللہ کے فضل سے اللہ کا ہوگا اور اللہ کے بندے وہ نظام چلا رہے ہوں گی اور وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت آ چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے logistically بھی scientifically بھی اور جو prophecies ہیں اور جو religious perspective ہے اس سے بھی یہ بات اٹل ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں سے کام لینا ہے لیکن یہاں پہ میں جاتے جاتے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمیں جھولی میں ڈال کے دے دیا جائے گا ہمیں تشتری میں کیک ملے گا اور ہم کھا لیں گے نہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے شرق کا خاتمہ کریں گے تو پھر اللہ کے رحمتیں برسنے لگیں گے پھر اللہ کا اللہ ہمیں دنیا کے اوپر حکومت فرما دے گا عطا فرما دے گا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان لاؤ نیک عمل کرو اللہ تمہیں دنیا کے اوپر اپنی خلافت اپنا نائب بنا دے گا دنیا کے حکومت اتا فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے بھی پورے کرے گا اور پھر وہاں وہ وقت دیکھیں گے کہ سرزمین کے اوپر کوئی کچھا اور پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جہاں پر اللہ کی توحید اور اللہ کا دین داخل نہیں ہوگا اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا اور دنیا کو تمام انسان و حیوانات اور مخلوقات کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ کا رحمت اور اللہ کا دین وہ امن سے بھرا ہوا دین تھا کہ جو اللہ نے رحمت بنا کر دنیا کے لئے بھیجا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں ان کا دین کس قدر رحمت اور برکت سے بھرا ہوا ہے پھر دنیا کے اوپر جنت کا سما ہوگا زمین اپنے خزانیں کھول دے گی آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا کوئی غمگین کوئی پریشان نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو وہ وقت دکھائے اور اللہ تعالی ہم سب کو امام المہدی کے ساتھیوں میں شامل فرمائے اور پاکستان کے ان لوگوں میں ہونے کی اور اس پاک سرزمین میں ہونے کی جو اللہ تعالی نے ہمیں سعادت بخشی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے موسیقا موسیقا